لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورہ فاتحہ سے اسی طرح ارکان اسلام پر بھی استدلال ہے حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں پانچ ستونوں پر ہیں شہادت توحید و رسالت کی شہادت دینا نماز کا قائم کرنا زکاة کا ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا انہی پانچ ستونوں کو ارکان اسلام کہتے ہیں سورہ فاتحہ ایک اعتبار سے ان ارکان اسلام کی روح کی تعلیم بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اگر آپ سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیات پر غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے پانچ اسما بیان ہوئے ہیں اللہ رب رحمان رحیم اور مالک حقیقت یہ ہے کہ ہر اسم باری ایک رکن اسلام کی روح کی تبلیغ کرتا ہے بلکہ اہل نظر کو ہر اسم باری کی تجلی سے ایک رکن اسلام کی حقیقی معرفت حاصل ہو اس میں اللہ کے انوار کی تجلی انسان کے اندر ایمان کی حالت کو جنم دیتی ہے ایمان فی الحقیقت توحید و رسالت کے اقرار و تصدیق ہی کا نام ہے اور یہی اسلام کا پہلا رکن ہے چونکہ اللہ خالق ہے لہٰذا اس کے اسم مبارک کے انوار سے ایمان کو وجود نصیب ہو اور انسان حالت کفر سے حجرت کر کے حالت ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اسم رب تربیت اور پرورش کے ذریعے دوسروں کو ترقی اور کمال سے ہم کنار کرنے پر دلالت کرتا ہے اہل علم و عمل جانتے ہیں کہ ایمان کی پرورش و تربیت اور اس کی ترقی اور کمال کا عالی منحاج نماز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومنوں کی میراج ہے لہٰذا اسم رب کی تجلی سے بندہ نماز کی حقیقت کو پاتا ہے جس کے باعث اس کے ایمان کی پرورش ہوتی ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے جسے سنن النسائی میں کتاب الصلاح میں روایت لگیا ہے نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے جس کی معرفت سور فاتحہ کے دوسرے اسم باری کی تجلی سے حاصل ہو اسی طرح اسم رحمان کا معنی نہایت مہربان اسم رحمت کا مبالغہ پایا جاتا ہے اور ارکان اسلام میں تیسرا رکن بھی زکاة ہے جو غرباء اور مساکین کے حق میں رحمت کا ایک موثر صورت سامنے لے کے آتا ہے لہٰذا رحمانیت کے انوار کی تجلی انسان کو زکاة کی حقیقت سے آشنا کراتی ہے اور وہ بھی ذات رحمان کی طرح پیکر رحمت بن جاتا ہے اسم رحیم میں مانگنے والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان سے لطف و کرم کے ساتھ پیش آنا شامل ہے کیونکہ ذات رحیم حاجت مندوں کی حالت سے صرف نظر نہیں رکھ سکتی اسی طرح ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن روزہ روزہ الزام نیت کے ساتھ صبح سے شام تک کھانے پینے اور بعض دیگر ہوائج انسانی سے پرہیز کرنے کا نام ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری طالع انسانوں کو پورا دن کھانے پینے سے محروم کیوں رکھنا چاہتے ہیں مزید یہ کہ بھوکا پیاسا رہنا آخر کونسی عبادت ہے جس کی تحصیل روزے پر منحصر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بھوک اور پیاس ہرگز ذاتی طور پر مقصود نہیں ہے روزہ کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہا جائے اور نہ یہ بتانا اس کا مقصد ہے کہ غریب جسے کھانا پینا میسر نہیں ہوتا اس کے شب و روز کیسے بذر ہوتا یہ بھی بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ روزہ کا مقصد تو اطاعت رب ہے اطاعت رب کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اصل مقصد اور اس اصل مقصد کے حصول کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے اور اپنے اندر وہ احساس کو پیدا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ ایک انسان میں انسانیت کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تمام گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو پاک کرتا ہے خالص کرتا ہے تاکہ اس کے اندر اسم رحیم کی تجلی آئے آخر میں مالی کی یوم الدین کا اسم مبارک بیان کر کے یوم قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن فی الواقع تمام انسانوں کی حقیقی حجرت کا دن ہے یہ وہ دن ہے جب تمام لوگ اپنے وطن گھر بار عزیز و اقارب اور دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر الک تھلک اور خالی ہاتھ محض مسافروں کی طرح بارگاہ عزدی میں حاضر ہوں گے اس آیت کی تجلی سفر حج کی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ سفر حج میں انسان سب کو چھوڑ کر ایک سادہ سا لباس پہن کر دنیا اور مافیہ سے بلکل بے خبر ہو کر لبائک لبائک کہتا ہوا اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو بہرحال ارکان ایمان اور ارکان اسلام کی حقیقت کا جامع ہونا سور فاتحہ کا اپنے امتیاز اور انفرادی شرف ہے جس کی وجہ سے اسے سور قرآنی میں اور اس کے مضمون کو تعلیمات اسلامی میں نہایت اہم مقام حاصل ہے یہی ارکان اسلام کی تعلیمی روح ہے کہ بندہ حضرت انوحیت کے فیضان سے اپنے اندر ایمان کی دولت پیدا کرے اور وہ ایمان توحید و رسالت کے قرار و تصدیق سے عبارت ہے وَبَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں